آج جسے دیکھو وہی میرے نبی کی عظمت پہ پتھر مارتا بھارت کی وہن پاگلہ عورتوں کو حکومتوں نے سوپاڑی دے رکھائے میرے نبی کی توہین کرنے کی سوپاڑی دے رکھائے عدالتیں دیکھتی ہیں پولیس پر شاصل وردی میں گنڈے ہی دیکھتا ہے حکومت میں بیٹھے لوگ دیکھتے ہیں ہمارے بچے اگر سڑکوں پر نکل جائیں اپنے رسول کی عظمت کے لیے تو ایک کے سہتالی سے بھون دیا جاتا ہے اسی جھارکھن کے راجی میں ہمارے بچے سڑک پر اترے تو بارہ سال تیرہ سال کے بچوں کی لاشیں سڑک پر اٹھائی گئی تیرا بھلیاوی چیخ تیرا یہ ظلم ہے لیکن کسی کے موں سے آواز نہیں نکلی کہ مسلمان سب دے سکتا ہے نبی کی عظمت نہیں دے سکتا ایک بیٹے کے بجائے سو بیٹا دے سکتا ہے لیکن گمبد خضرہ کی عظمت نہیں دے سکتا کسی نے کچھ نہیں بولا تب تیرے بلیابی نے جھارکھن حکومت سے کہا آپ نے وردی دھاری گنڈوں کو لگام لگاؤ ورنہ نکل گئے کربلا کے غلام تو سبھال نہ مشکل ہو جائے گا اس لیے کہ میری زندگی کی سانس کا ایک ایک سانس کا مقصد عظمت مدینہ ہے رفت مدینہ ہے شوقت مدینہ ہے عظمت مدینہ ہے ہم پانی کے بغیر جی سکتے ہیں نبی کے بغیر نہیں جی سکتے ہیں رسول کے بغیر اہل سنت کی طرف سے اس بات کی مبارک بات دوں کہ آج آپ نے کڑاکے کی ٹھنڈ میں بشتر چھوڑ کر اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اس زمین کو بھی اپنا گواہ بنا لیا ہے اور موسموں رات کو بھی اپنا گواہ بنا لیا ہے اور اتنے بڑے مجمع میں ایک دوسرے کا خود گواہ بن گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے جلسے روز ہوتے ہیں تقریریں روز ہوتی ہیں آپ سبی حضرات کی دعاؤں کی برکتوں سے بلیاوی نے بہت تقریریں گئی لیکن اب صرف تقریروں سے مسئلے کا حل نہیں ہے اب صرف رات بھر جاگ کر کے نعرہ لگا لینے سے ہم اپنی اولادوں کا فیوچر اچھا نہیں کر سکتے ہمیں ٹرٹولنا بھی ہے ہمیں تلاشنا بھی ہے کہ ہم ہم اتنا ہونے کے باوجود بھی ہم مار کیوں کھاتے اور ہمیں دنیا آنکھیں کیوں دکھاتی لال پیلی انہی سارے مددوں کو لے کر ہم نے چودہ ستمبر کو پٹنا مرکزی ادارہی شریعہ میں بیہار بنگال جھارکھن اڑیسہ چار ہی سٹیٹ کے اپنی جماعت کے جماعت اہل سنت کے علماء کرام کی ایک بیٹھک بلائی اور اس بیٹھک کی بنگال کی آل بنگال اسٹیٹ لیبل کی ایک بیٹھک کولکتہ میں بارہ جنوری کو کمرہٹی میں ہونے جا رہی ہے بہت جلد میں یہ ڈیزائن تیار کر رہا ہوں کہ اب تک آپ کرایہ دے کر بلائے ہو تو میری جماعت کا عالم اور شاعر آیا ہے اب ادارہ شریعہ اور علماء کرام آپ کو بلائیں گے تو بولو آپ آوگے کی نہیں آوگے زور سے بولو آوگے کی نہیں آوگے دیکھو سوال کئی ایک ہیں ٹائم کم ہے آج بلیابی کی تھوڑی دیر یہ سوچ کر کے سنو کہ بلیابی آج تقریر نہیں کر رہا بلیابی آپ کو آپ کی تصویر دکھا رہا ہے کتنی اچھی تصویر پہلے تھی آج کتنی داغدار ہو گئی آپ پہلے کتنے پاورفل تھے آج کتنا پاورلیس ہو چکے کل آپ کے باپ دادا کا کیا روب تھا آج آپ کتنے بڑے بھکاری ہو گئے کل آپ کے نام سے زمانہ کانپتا تھا آج آپ زمانے سے کانپ رہے ان سارے سوالوں کا جواب سمیٹ کر بلیابی کی گفتگو سن لیں مجھ سے پہلے میری جماعت کا وہ جیالہ خطیب جو بنگلہ زبان میں رات و رات اپنا خون جگر جلاتا ہے مساجد کی تعمیر مدارس کی تعمیر مسلک کی حفاظت عقیدے کا تعافظ بزرگوں کی یقیدت اولیاء سے محبت ناموس رسالت پر ہر شام میرا عالم رات دن اپنا خون جگر جلا کر آپ کے ایمان کو تازہ رکھتا بنگلہ زبان میں فازلی گرامی حضرت مولانا عبد المالک صاحب بھدوہی میں کچھ نوجوان ہم سے ملے متھرہ پور کے اب یہ زد پکڑ لیے کہ آپ کو آنے ہی آنا ہے بیتے دنوں میں بھلیاوی کے ساتھ کیا ہوا اسی مالدہ میں اور پرشاسن کے دباؤ میں لوگوں نے خود کو سلنڈر کر کے لڑائی کمزور کی ورنہ جس کے باپ دادا نے بھارت کی آزادی کی تاریخ اپنے خون سے لکھا ہو اس کی اولادوں کو غدار کہنے والوں کے جبڑے بھلیاوی انچی ٹیپ سے ناپ کے سیدھا کر دیتا ہے تو اب بھلیاوی کی تقریر سننے کا موڈ ہو گیا ہے تو سارا مجمع جھی لگا کر نبی اور آلِ نبی کی بھارگاہ میں باوازِ بلند درودِ پاک پڑھے اللہم بلند آواز سے جو لوگ روڈ پر ہیں موسم تھنڈ ہو چکا ہے اور شبنم کا بھی یسر ہے آگے میں جگہ ہے اگر جلسہ دیکھنے آئے ہو تو دیکھ لیے جا کے سو جاؤ اور سننے آئے ہو تو آ کر بیٹھ لو علماء اکرام کا ایک ذمہ دار اسٹیج آپ کے سامنے موجود ہے علماء اکرام کی توجہ چاہوں سریف ایک شیر ارز کر کے گفتگو کا سلسلہ بڑھا دو توجہ چاہوں اجازت ہے سریف ایک شیر وہ بھی شیر کسی شائر کا نہیں ہے آشک کا ہے توجہ چاہوں شائر کا نہیں ہے آشک کا ہے شائری ہر کوئی پڑھ لیتا ہے اواز مل لیے نا کان کا پردہ صحیح رہے پیج میں شائر پڑھ لو بس ٹرک پہ شائری پڑھ لو چوک چورہ ہو پر شائری پڑھ لو لیکن آشکی پڑھ ہی نہیں جاتی آشکی محسوس کی جاتی توجہ چاہوں اب آنکھ کھول کر کے بلیاوی کی تقریر سن لو تو میں اب بھی آشکی دکھا دوں توجہ چاہوں آشکی دکھا دوں اب بھی میرے عالم نے اعلان کیا مسید بننی ہے مسید بننی ہے گٹی چاہیے مٹی چاہیے ایٹ چاہیے سریع چاہیے سکھ چاہیے بالو چاہیے پیسے چاہیے یہ شائری نہیں تھی یہ اللہ کے گھر سے عشق تھا بولو گے تو بولو گا بولنا پڑے گا سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے ایک بار بول دو یا رسول اللہ جھوم کے بولو یا رسول اللہ چاروں طرف سے آواز آوے یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ اب ذہن قریب کرو عشق ہے اللہ کے گھر سے عشق ہے اللہ کے گھر سے ایسے ایسوں نے دیا ہے جس کا اپنا گھر ٹالی کا ہے اپنے ذہن کو سمیٹ لو تو آج بلی آوی کی تھوڑی دیر کی گفتگو کئی سالوں کی تقریر پہ بھاری پڑے گی تو بجھو چاوڑا ہوں میں مجرم ہوں میں خاتی ہوں میں پاپی ہوں میں سیاکار ہوں لیکن میری زندگی کی کمائی کی کچھ ایٹے لگ جائیں تبجھو چاوڑا ہوں تب بلی آبی کی تا اسلام کے ماننے والوں نے حکومتوں کی زمین ہڑپ کر مسجد نہیں بنائی تبجھو چاوڑا ہوں وہ کسی اور کا خدا ہوگا جو زمین قبضہ کرنے کے لیے ہے میرا خدا وہ ہے جس کی ساری زمین ہے تب قرآن نے کہا اللہ نور السماوات والرد میرے اللہ کا ہی نور زمین اور آسمانوں میں ہے توجہ چاوڑا اب یہیں روک لو جو زمین قبضہ کروانے کے لیے استعمال ہوتا ہو وہ کسی اور کا خدا ہوگا قبضے کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے اور میرا خدا وہ ہے جس کے وجود کی ابتدہ اور انتہا کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا توجہ چاوڑا ہر شئے میرے خدا کی ہے ہر ذرہ میرے خدا کا ہے ہر لمحہ میرے خدا کا ہے ہر نعمت میرے اللہ کی ہے ہر چیز میرے رب کی ہے ہر چیز ہر چیز تب بلیاوی کہتا ہے ہم اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا کا سجدہ نہیں کرتے ہم اپنے ہاتھوں کے بنائے ہم اب وہ کتنا مجبور خدا اس کا ہے کہ اس کے بندے ہی اس کو بناتے ہیں سمجھ رہے ہو تو بول لو بول لو بول کتنا مجبور اس کا خدا ہے کہ اس کے بندے ہی اسے بناتے اب میرا خدا کتنا مختار خدا ہے کہ میرا خدا ہمیں ہی کو بناتا ہے توجہ چاوڑا اب ذہن کو یہیں قریب کرو اگر اسی پر گفتگو ہو تو بات لمبی ہو جائے گی اس لئے اس کو یہیں سے روک کر کے وہ عشق ہے وہ عشق ہے جس نے کہا تیرا گھر باد میں بنے گا خدا کا گھر پہلے بنا یہ عشق ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ عشق کا جنون دیا کس نے یہ عشق کا جنون دیا کس نے کسی حکومت نے نہیں کسی حکمرہ نے نہیں کسی سیاسی پاٹی نے نہیں کسی لیڈر نے نہیں کسی چیپ منیشٹر منیشٹر نے نہیں بلکہ اللہ کی بہدانیت کا جنون اللہ کے حبیب نے دیا کسی نے دیا بس ذہن کو یہیں رکھو کسی نے دیا اللہ کے حبیب نے دیا تب بلیابی کہتا اس کو سمجھنا ملا کے بس کا نہیں اس کو سمجھنا ملا کے بس کا نہیں اس راز کو سمجھنے کے لیے کسی آلہ حضرت کی ضرورت پڑے گی اب ذہن کو تھوڑا سا قریب کرلو اس وقت کوئی باپ اپنے بیٹے کا گھرینٹر بننے کو تیار نہیں بولو صحیح ہے کہ غلط زور سے بولو نا ایمان والو آج تخریر سن لو بلیابی گی تھوڑی دیر نو انٹری تیرے لیے پورے پریوار کو ڈشٹرم نہیں کروں گا تیری وجہ سے اپنے بنے ہوئے مکان کا کڑکی زبطی نہیں ہونے دوں گا تیرے جرموں کی وجہ سے میں سماج میں اپنے بیٹا اور بیٹیوں کو رسوہ نہیں ہونے دوں گا تو قانون کی نظروں میں مجرم ہے دروازہ نو انٹی مکان نو انٹی لیکن آہ آشکی دیکھ آشکی دیکھ نام ہے مصطفی رضا نام ہے مصطفی رضا لقب ہے مفتی آزم کیا فرماتے شبیح غوثی آزم میرے آمال کا اللہ اکبر میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا کوئی گارنٹر باپ بننے کو تیگار نہیں لیکن آقا اے رحمت میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا تیہ ہو چکا میں تو جاتا فکس ہو چکا میں تو جاتا میرے گناہ کہہ رہے تھے میں تو جاتا میرے جرم بتا رہے تھے میں تو جاتا میرے اسیاں بول رہے تھے میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہیں دیا میرے سرکار نے جانے نہیں دیا ذہن قریب کر میرے سرکار نے پورا مجمع ایک ساتھ بولو میرے سرکار نے جانے نہیں دیا میرے سرکار نے جانے نہیں دیا جانے نہیں دیا اب میں پوچھوں مولانا بابو نام بھول گیا آپ کا مولانا عبد المالک جسم ہے جسم ہے ہاتھ بھی ہے سر بھی ہے آنکھیں بھی کان بھی ہاتھ بھی کٹنی بھی پیر بھی کان بھی دل بھی سب ہے اگر روح نہ ہو اگر روح نہ ہو آنکھ کام کرے گی نہیں ہاتھ کام کرے گا نہیں زبان کام کرے گی نہیں گویا جسم میں سارے آزا ہو روح نہ ہو تو جسم کا کوئی حصہ کام نہ آبے تب بلیابی کہیتا نماز ہو روزہ ہو حج ہو کعبہ ہو توافہ کعبہ ہو زکاة ہو سب ہو اور نبی کا عشق نہ ہو کب بولو گے زور سے زور سے زور سے سب بھی کر نہ کعبہ کا تواف کام آبے نہ روزہ کر نہ رمضان کا روزہ کام آبے نہ حج کی زیارت کام آبے نہ قربانی کام آبے نہ صدقات و خیرات کام آبے گویا جسم کے حصے کو سلامت رکھنے کے لیے روح کی ضرورت تھے اور عبادتوں کی مقبولیت کے لیے رسول کی ضرورت تھے نہ پی کے بغیر نہ روزہ قبول ہے نہ نماغ اب زہن کو یہاں کریں سمجھ سکتا ہو تو سمجھ لینا سمجھ سکتا ہو تو سمجھ لینا حضرت نرسی کے موقع سے سارے بہادر بھاگ گئے لیکن بلیابی کھوٹا ٹھوک کے سپریم کوٹ میں ان کے باپ سے ختیان میں مانگ کے رہوں گا ہم سے ختیان مانگتے ہیں چھےڑ دیئے ہے تو نے مفتی آزم کے قلندر کو دیکھوں گا تڑی پار تیرے میں دم ہے یا غریب نواز والے میں دم ہے دیکھو لیکن غیروں میں کہاں دم تھا سن سن تصویر دیکھ برسوں سے تیرہ بلیابی تجھ کو جگہ رہا ہے تیرے بھوٹ سے سب کو پیار ہے تیری اولادوں سے کسی کو نہیں حضرت یہی سچی بات کہنے کی سزا آپ کے بلیابی کو ہر روز ملتی ہے مجھے یاد ہے کہ کچھ حرام خوروں نے بلیابی کے خلاف 800 فیس بک پر بہت لکھا لیکن میں انہیں اس کی پرواہ نہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اس کی سوچ کہاں تک میں جانتا ہوں کہ پیسے دے دے کر بلیابی کے خلاف صرف اس لیے لکھوائے جا رہے تھے کہ اس لڑائی کو کمزور کیا جائے لیکن بلیابی بھی بلیابی کسی اوروں کا نہیں رئیس القلم قائد اہل سنت کا پالا ہے جو قادری شیر تھا اور شیر لاکھ بڑھا ہو جائے لکھ لو وہ کبھی بھی گیدڑوں بدھی جیوی لوگ بیٹھے ہیں گوھر سے سنے چاہیں جس پارٹی کو بات کڑوی ہوگی تو رہے لگے لیکن میری صحت پر کوئی اثر نہیں نہ میں دادا کو جانتا ہوں نہ دیدی کو جانتا ہوں میں مصطفیٰ کے دین کو جانتا ہوں اس لیے جو اپنی بات ہے اپنی نسلوں کو جگانے کا کام کرنا ہے کرتے رہوں گا اب ذہن کو تھوڑا سا قریب کر آج پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہا امریکہ کڑو کڑو ڈالر خرچ کر رہا یہ جاننے کے لیے کہ پوری دنیا میں مسلمان کمزور ہے کمزور ہے نوکری اس کے پاس نہیں کاروبار میں ٹاٹا برلا جیسی کمپنی اس کے پاس نہیں ڈال میان مسلمانوں میں نہیں آڈانی کے باپ کا نام عبداللہ نہیں امبانی کے باپ کا نام عبدالرحمن نہیں مکان جلا دیا گھر پھوک دی راک کے ڈھیر پر ایمان والوں کی بیٹیاں رات بیتا لی لیکن کبھی لپ شکوا نہیں لائی کبھی لپ شکوا نہیں لائی مسلمانوں کے بچوں کے موہ کی روٹی چھین لی دکان پھوک دیا پھر بھی مسلمانوں نے ہمت کا دامن نہ چھوڑا آخر کون سی طاقت ہے اگر سننے کے موڈ میں ہو تو بولنا پڑے گا ایسے نہیں دھکا دے کر نہیں سننا پہ تو بولنا پڑے گا زور سے آخر کون سی طاقت تھے لٹے ہوئے مکان جلی ہوئی دکان تڑپتی ہوئی اولاد کی لاش سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی مسلمان اپنے رسول سے الگ نہیں ہوتا مسلمان اپنے رسول سے الگ نہیں ہوتا مکان جل گیا عبداللہ کہتا پھر بنا لے دکان لٹ گئی عبداللہ کہتا پھر کما کر کھڑا کر لے گھرم بیٹے کی مو لنچ ہو گئی باپ نے تڑپتی لاش دیکھا لیکن بھارت میں امن اور سکون کا قتل نہیں کیا قانون پر بھروس رکھا لیکن قانون کے رکھ والوں نے حکومتوں کی دلالی کی مظلوم کی وقالت نہیں کی اور میری اولادوں کے حلق پر انگلی رکھ کر کہا اب بھی وقت ہے تجھے مکان بنا کے دے دوں گا نبی سے الگ ہو جا تجھے حویلی دے دوں گا اسلام سے الگ ہو جا تجھے دولت دے دوں گا مدینے کے مصطفی سے الگ ہو جا لیکن قربان جا قربان جا یہ رنگ مدینہ ہے رنگ مدینہ دنیا میں کوئی تیزاب اب تک ایسا نہیں بنا ہے جو نبی کے عاشقوں کا رنگ اتار سکے یہ وہ رنگ ہے کہ جب چڑھ گیا جب چڑھ گیا تو بجو چاہو حضرت جب چڑھ گیا جب چڑھ گیا تین سو تیرہ پر بولو گے تو بولوں گا بولو جب چڑھ گیا رنگ مدینہ تین سو تیرہ پر تو پوری دنیا کا رنگ اتر گیا اور تین سو تیرہ کا رنگ چیخ چیخ کرا جب تک کہہ رہا سب سے پنگا لینا بدر والوں سے پنگا کبھی مت لینا تیرے بازووں میں کتنی طاقت تھی دشمن اسلام کا دشمن میرے 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 مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مشکل کشا کے چہرے پر بد ذات نے تھوک دیا کیا کیا تھوک دیا مولا علی شیر خدا تھوک پوچ کر آگے بڑھ گئے آگے بڑھ گئے وہ پلٹ کر پھر پیچھے آیا اور آ کر کہتا تمہارا ہی نام علی ہے توجہ چاؤں کیا کہا تمہارا ہی نام علی ہے مولا علی نے فرمایا ہاں ہاں میرا نام علی ہے کب بولو گے زور سے زور سے زور سے کیا کہا توجہ چاؤں کیا کہا مولا علی نے فرمایا ہاں ہاں میں ہی علی ہوں بدزاد کہتا اے علی تیرے بازووں کی طاقت کی بڑی سہرت سنی تھی مولا علی فرماتے وہ آج بھی ہے کیا کہا آج بھی ہے تب بدزاد نے کہا اے علی میں نے تیرے چہرے پر تھوک دیا تجھ کو غصہ نہیں آیا تجھ کو غصہ نہیں آیا مولا علی شہرِ خدا فرماتے نہیں نہیں آیا کہا کیوں کیوں مولا علی فرماتے کی علی کے پاس جو طاقت ہے وہ علی کے لیے نہیں ہے علی کی طاقت علی کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے زور سے بول دو زور سے بول دو زور سے بول دو ایک بار سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ ایک بار سارا مجمع زور سے نہ رہے حیدری نہ رہے حیدری اب بلی آبی کی ایک بات میرے نوجوان گیرہ باندھ لے جب مولا علی نے کہہ دیا کہ علی کی طاقت علی کے لیے نہیں علی کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اگر مولا علی والے ہو تو آج آہد کر لو کہ میرے بدن کی طاقت میرے لیے نہیں بلکہ میرے جسم کی طاقت بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اب ذرا سے یہیں روک لینا پوری دنیا ریسرچ کر رہی ہیں مکان جلا دیا نبی سے الگ نے دکانے پھوک دی نبی سے الگ نہیں بیٹے کی لنچنگ کر دی نبی سے الگ نہیں جلے ہوئے مکان کی ڈراک پر عورتوں نے رات بھی تا دی لبو پر شکوا نہیں روٹیاں چھین لیا ان کے ہاؤسلے ٹوٹے نہیں ان کی ہمت ٹوٹی نہیں تب بلیا بھی کہی تا ان کی ہمتوں کا امتحان لینا سمجھو چاہوں اہلے اسیج کی حضرت حضرت ان کی ہمتوں کا امتحان لینا جن کے ہاں امتحان کا کوئی پیپر نہ گزرا ہو یہاں تو ہر پیپر امتحان کا ہے بدر امتحان ہے وہد امتحان ہے خیبر امتحان ہے جمل امتحان ہے خندق امتحان ہے کربلا امتحان ہے جلت خیمے امتحان ہے بند پانی امتحان ہے چھے ماہ کا لیسکر امتحان ہے کٹا ہوا بازو امتحان ہے علی ادبر کی لاش امتحان ہے علی اصغر کا بچپناہ امتحان ہے حسین کا صبر امتحان ہے علی کی سخابت امتحان ہے عثمان کی سخابت امتحان ہے ابو بکر کی صداقت امتحان ہے فاروق اعظم کی عدالت امتحان ہے اور بھارت میں مہین الدین کا قیام زور سے زور سے زور سے ریسرچ ہو رہا اسلام رکے گا کئی سے اسلام سنو گا اور سے اسلام رکے گا کئی سے تیرا بلیاوی خوب جانتا ہے اتر دناجپور مرشد آباد مالدہ زنگیپور اس پورے علاقے کے بچے ہم کو ملتے ہیں کہیں کرناٹکا میں کہیں ممبئی میں کہیں اڑیسہ میں ہوتلنگ میں کارپینٹنگ میں حضرت جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ بولتے ہاں اسی ہوتل میں اسی ہوتل میں اس وقت تیرے بلیاوی پر کیا بیٹتی ہے میں کیا بتاؤں اس وقت مجھے لگتا ہے میرے جن بچوں کے ہاتھ میں کلم ہونا چاہیئے تھا میرے جن بچوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے رہ کر دو روٹی کمانا چاہیئے تھا بھوٹ کے سوداگروں نے میرے بچوں کو بچوں کے ماں باپ سے کتنا دور کیا سن حکومتیں تیرا کام نہیں کریں گے تجھے اپنی اولادوں کی فکر خود کرنی ہوگی اپنی اولادوں کے بچپنے پر نظر رکھے گی اس قوم کے جوانوں پر کوئی بوری نظر نہیں ڈال سکتا اور جو قوم اپنی بیٹیوں پر نظر رکھے گی اس قوم کی بہوہ پر کوئی مائی کلال بوری نظر نہیں ڈال سکتا یہ تو تم نے برباد کیا رہے اور جو آج بلیابی کوشش کر رہا ادارہ شریعت تحریک بیداری لے کر کے معلوم ہے نہیں معلوم تو سنو موسم خراب تو نہیں ہو رہا سنو گے کتے لوگ تو بیچ سے کوئی یہ کھڑاؤ کے نعرہ لگا دو مائی کلال نظر مائی کلال نظر خراب مائی کلال نظر ملک م وال ٹھیک коی بات نہیں نہیں شمنم ہے حضرت کی کوئی عوقات نہیں بڑے بڑے حضرت کو تو میں اتنے ہی جانتا ہوں کہ جب سنکٹ میں میں فسوں یا کوئی حضرت یا تم فسو میرے پاس تو بس ایک ہی پناہ گاہ ہے جب سب دروازہ بند کر لیتے تو میرے غوث اپنی اتاؤں کا اپنے کرم کا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں بھروسہ نہیں توڑنا مت توڑنا پرانا گاؤں پرانی بستی ہے پرانا گاؤں مطرہ پورا اور اس پورے علاقے کے ایمان والو میرے چہروں سے مجھ کو کوئی نہیں پہچانتا تیری صورت سے تجھ کو کوئی نہیں پہچانتا تیرے مکانوں سے بھی کوئی تجھ کو نہیں پہچانتا ہم کو آپ کو اگر کوئی پہچانتا ہے نا تو مدینہ کے آقا کی وجہ سے مدینہ کے آقا کی وجہ سے سب لٹ جائے لٹ جانے دو پھر واپس کمال ہو گئے لیکن اگر تیرے دلوں سے گمبدے خضرہ کی عظمت لٹ گئی تو لکھ لے تیری قبر کی خوشی بھی لٹ جائے گی قیامت کی مسررت بھی لٹ جائے گی پل سرات کی آسانیاں بھی لٹ جائے گی اور اگر مدینہ والے آقا کی عظمت تُو نے بچا لی نہ تو لکھ لے دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو تجھے لوٹ سکے گا آج جسے دیکھو وہی میرے نبی کی عظمت پہ پتھر مارتا بھارت کی من پاگلہ عورتوں کو حکومتوں نے سپاڑی دے رکھائے میرے نبی کی توہین کرنے کی سپاڑی دے رکھائے عدالتیں دیکھتی ہے پولیس پر شاصل وردی میں گنڈے ہی دیکھتا ہے حکومت میں بیٹھے لوگ دیکھتے ہیں ہمارے بچے اگر سڑکوں پر نکل جائیں اپنے رسول کی عظمت کے لیے تو ایک کے سہ تالی سے بھون دیا جاتا ہے اسی جھارکھن کے راچی میں ہمارے بچے سڑک پر اترے تو بارہ سال تیرہ سال کے بچوں کی لاشیں سڑک پر اٹھائی گئی تیرا بھلیابی چیخ تیرا یہ ظلم ہے لیکن کسی کے موں سے آواز نہیں نکلی کہ مسلمان سب دے سکتا ہے نبی کی عظمت نہیں دے سکتا ایک بیٹے کے بجائے سو بیٹا دے سکتا ہے لیکن گمبد خضرہ کی عظمت نہیں دے سکتا کسی نے کچھ نہیں بولا تب تیرے بلیابی نے جھارکھنڈ حکومت سے کہا اپنے وردی دھاری گنڈوں کو لگام لگاؤ ورنہ نکل گئے کربلا کے غلام تو سب حالہ مشکل ہو جائے گا اس لیے کہ میری زندگی کی سانس کا ایک ایک سانس کا مقصد عظمت مدینہ ہے رفت مدینہ ہے شوقت مدینہ ہے عظمت مدینہ ہے ہم پانی کے بغیر جی سکتے ہیں نبی کے بغیر نہیں جی سکتے ہیں رسول کے بغیر تم میں نے تیر کیا کہ سیکلر کہلانے والوں میں نے بورا میں تجھ کو بھوٹ دیا ہے تجھ سے نوکری نہیں مانگی تجھ سے سرویس نہیں مانگا تجھ سے میڈیکل کالیج نہیں مانگے تجھ سے انجینئرنگ کالیج کی بھی خیرات نہیں مانگی کھیت میں چاس کر کے اپنے بچوں کو پال لگا مکعی اور دھان کی کھیتی کر کے بچوں کی پروریش کر لی حکومتوں کے سکھے اور تکہ پر میں نے مسجد نہیں بنائی ہے حکومتوں کی لوٹی ہوئی زمین پر مسجدیں نہیں بنائی ہے زمین ایمان والوں کی بنایا ایمان والوں نے اگر تیرے اقتدار اور حکومت کا بلڈوزر آئے گا تو یاد رکھنا تیرے لوہے کے بلڈوزر میں وہ دم نہیں ہے جو حسین کے غلاموں کے سینے میں دم ہے دیکھیں گے دیکھیں گے تب بلیابی نے تیہ کیا ادار شریعہ سے کی ایک قانون بناو اب وہ قانون ناموں سے رسالت کا ہو کہ بھارت میں بنگال میں اگر کوئی میرے نبی کی توہین کرے گا تو اس پر دیش دروح کا مقدمہ چلے گا بولو یہ یہ ڈیمانڈڈ ناجائز ہے کہ جائز زور سے بول کر بتاؤ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تو تجھ کو تیرے نبی کی یزمت کا واسطہ تجھ کو تیرے رسول کی محبت کا واسطہ تجھ کو تیرے ایمان کا واسطہ سیکولر کہلانے والے پارٹیوں کے نیتاؤں کو بلا کر کہہ دو کہہ دو کہ اگلی مرتبہ بھوٹ مانگنے متانہ ہم نے بھی تیہ کر لیا ہے کہ جو میرے نبی کے ناموس کا قانون اسمبلی میں لائے گا اسی کو دوبارہ حکومت میں ہم لائیں گے کیا یہ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو کیا یہ کر سکتے ہو زور سے بولو کیا یہ کر سکتے ہو زور سے بول کر بولو یہ کیا کر سکتے ہو اس کے لیے میں بہت جل بارہ تاریخ کو کمرہٹے میں پورے بنگال کے علماء کی میٹنگ کرنے کے بعد تاریخ تیک کروں گا اتروں گا پھر اسی مالدہ میں اب تک سیاسی پارٹیوں کا جھنڈے لے کر سب کی ریلی میں گئے ہو نبی کے ناموس سے رسالت کے قانون کے لیے کیا آواز دیا جائے تو آوگے زور سے بولو آوگے تو گاڑی تمہیں نہیں دے سکتا کئی سے آوگے زور سے چلوگے چلوگے اور اگر جیل جانا پڑے تو تبجھو چاہوں اہلیں اسٹیج کی ہاتھ اٹھا کر مٹھی بات کے بتانا نبی کے ناموس کے لیے قانون بنوانے کے لیے جیل جانا پڑے تو جاؤگے جیل بھرنا پڑے تو بھروگے نبی کے ناموس کے لیے اگر جان لٹانی پڑے گی لٹاؤگے اب لڑائی تو اسی کی ہوگی اس لیے کہ ایمان والا خود کو جینے کے لیے زندہ نہیں ہے چھوڑ دو ایمان والا خود کو جینے کے لیے زندہ نہیں ہے ایمان والا تو پیدا ہی لیا ہے مدینے کی محبت میں مرنے کے لیے اس لیے بارہ تاریخ کو تو میں بنیاد ڈال ہی دوں گا اس لیے کہ بلیابی کے آگے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہے رہے ایم پی رہے ایم ایل سی رہے آج بھی الحمدللہ تیرے بلیابی کو حضور تاج شریعہ نے وہ چیز دے دیا ہے کہ اگر بانس گاڑ دے تو اچھے اچھو کی اوقات نہیں جو ہلا سکے یہ تو دنیا جانتی ہے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ غیروں میں وہ دم نہیں تھا جو میری بیٹیوں پر انگلی اٹھاوی یہ موقع تم نے دیا تم نے مولانا آپ کا پورا نام بھول گیا مولانا محمد گلزار صاحب آپ کے دادار کے زمانے میں کتنی زمین تھی یعنی دادا کے زمانے میں جتنی زمین تھی آپ کے والد صاحب اکیلے بیٹر تقسیم ہوئی تو سب بٹنے کے بعد کتنی بٹ کر ایک بھائی کو ملی اب ذرا آنکھ کھول اور اپنی تصویر دیکھ کہ تم اپنی اولادوں کو زندہ اپنے ہاتھوں کیوں دفن کر رہے ہو صرف ایک کام صرف ایک کام کے لیے اپنے کو تیار کر لو تو پانک سال کے بعد سو سوالوں کا جواب تیرے ٹھالی کے مکان سے میرے بچے سینہ ٹھک دے دیں گے مان لو دادا کے زمانے میں پانچ بگہ زمین تھی ڈھالی کے لیے ڈھالی کے لیے چار بھائیوں میں سوہ سوہ بگہ بٹ گئے اب بھائیوں کے بچے تین تین ہی مان لو تو سوہ بگہ میں تین سوہ بگہ میں تین کتنے پر آگے کٹھا پر کٹھا پر آگے اب مان لو کی ایک باپ کے چار بیٹے پوتہ پر آجاؤ کتنے پر آگے دھور پر کتنے پر آگے کتنے دنوں میں پچاس سال میں کتنے دنوں میں جو بلیابی آج کہہ رہا ہے اس کو لکھ لو اور کل سے نہیں اب بھی سے آہد کر لو ورنہ دس سال کے بعد بنگال میں تیس فیصد بنگال کا مسلمان بھومی ہین ہو جائے گا اور دس سال کے بعد یہی وہ دلال ہیں دلے جب تیرے بچے بھومی ہین ہوگے تو کہیں گے کہ تُو ہندوستانی کیسے ہے ثبوت دے تیرا بیٹا کہے گا دھار کارڈ بولے گا نہیں مانوں گا تیرا بیٹا کہے گا پاسپورٹ بولے گا نہیں مانوں گا تیرا بیٹا بولے گا یہ بھوٹا رائی کارڈ بولے گا نہیں مانوں گا تیرے نام پر کوئی زمین ہے تو کاغذ دکھا اس وقت تیرے بچوں کا کیا ہوگا بلیابی نے اس پر بڑی گہرائی سے نظر ڈالا تب میں نے تیع کیا کہ جو دس سال بعد تباہی آنے والی ہے اس کو روکنے کے لیے آج سے نہیں ابھی سے تیار ہونا ہے ابھی سے اور اس کا ایک ہی راستہ ہے مسلمان ایک ہی راستہ ہے ایک ہی راستہ ہے نکاح کو سستہ کر دو زور سے بولے گا زور سے بولے گا نکاح کو سستہ کر دو سادی کو آسان کرو اتنا آسان کر دو اتنا کہ بیٹیاں بوجھ نہ بنیں ورنک کتے انتظار میں بیٹھے ہیں کتے تجوری کھول کر کتے بیٹھے ہیں میری بیٹیوں کی آبرو لٹوانے کے لیے اور اعلان کر کے کہہ رہے ہیں ایمان والوں کی بیٹیوں کو واٹس آف فیس بوک ٹوٹر کے ذریعے ان کو اپنے فریب میں فساؤ اور اتنا لاکھ روپیاں لے لو تبلیا بھی کہتا ہے رحم کرو اپنی بیٹیوں پر دیا کرو اپنی بیٹیوں پر ارے تجھ کو نہیں پتا ہے رہے اندر کی ریپورٹ مجھ سے سن دو ہزار اکیس اور بائیس کے دسمبر تک تقریباً پہنٹالیس سو مسلمانوں کی بیٹیاں یا تو غیروں کے ساتھ چلی گئیں یا کافرہ اور مرتد ہو گئیں جب میں نے پتا کیا کہ اس کے پیچھے کا راز کیا ہے معلوم ہوا کہ باپ مجبور تھا داماد نہیں خرید سکتا تھا مجبور ہو کر باپ نے زمین بیچا لیکن یہ لالچی سماج یہ لالچی سماج ہے میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تُو نے پانچ لاکھ میں داماد کیا سوچ کے خریدا تھا رہے یہ ہی سوچ کر دیں کہ امیر کا بیٹا ہے کوٹھی مکان والے کا بیٹا ہے ہویلی والے کا بیٹا ہے تیری بیٹی جائے گی تو سکون سے جیے گی میں تجھ سے پوچھتا ہوں بتا تُو نے پانچ لاکھ نگدی بھی دیا تُو نے فرنیچر بھی دیا فریج بھی دیا سامان بھی دیا پلنگ بھی دیا بائٹ بھی دیا سب دیا اور تیری بیٹی اپنے سسرال پہنچی تیرے دماغ کو اٹائک آیا مر گیا کیا اس گھر میں اس بیٹی کا نباہ ہو جائے گا بول نا ہو جائے گا ہو جائے گا نہیں پھر میں تجھ سے پوچھتا ہوں مجھ کو بتا ذرا اتنی دولت تُو نے خرچ کی جس خوشی کے لئے اللہ کی جانب سے موت کا فرشتہ آیا دماغ چلا گیا اس وقت تیری بیٹی اپنی سسرال رہے گی یا تیرے گھر آئے گی ایمان کو مضبوط کر ایمان کو مضبوط کر میرے رب کی طرف سے اگر تیری بیٹی کو سکون اور آرام ہے تو چھپر میں بھی اگر تُو رخصت کرے گا تو میرا اللہ اس چھپر میں روزی دے گا اور اگر تُو نے یہ سوچ کر کہ حویلی میں روٹی ملے گی چھپر میں نہیں موت مل گئی تو تیری بیٹی بیوہ بن کے لاؤٹے گی اس لئے میں الٹجا کروں گا نوجوان ہے کمارہ ہے بھی تو اپنے باپ کی آنکھ دیکھ رہا کہیں کھڑا ہوا تو گھر سے باہر نکلے بول سہیے کہ غلط زور سے بولنا یہ جو اداری شریعہ کی تحریکے ویداری چل رہی ہے معلوم ہے اس کا اثر نہیں پتا مولانا عبد المالک صاحب بیتیا میں میں نے اسے ہی کچھ نوجوانوں کا آواز دیا تقریباً پونے تین سو نوجوان کھڑے ہو گئے کتہ پونے تین سو ٹھیک جس دن کانفینس ہوئی ہے اس کے دوسرے دن ایک نوجوان کا رشتہ لے کر لڑکی والا پہنچا باپ نے جیسے ہی کچھ زمان کھولنا چاہا بیٹے نے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا بولا اببو نہیں میں آپ کا خون ہوں میں آپ کا خون ہوں خون دے کر کسی کی زندگی بچائی جاتی ہے خون بیچا نہیں جاتا خون دے کر زندگی بچائی جاتی ہے خون بیچا نہیں جاتا میں آپ کا اگر خون ہوں تو آپ مجھے بیچو مت ورنہ میں گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا اور یہ بھی سنو بھاگوں گا تو بلیابی کے پاس جاؤں گا میں چلا جاؤں گا نوجوان کی ایک گفتگو نے باپ کے دل کو کیا موم بنایا ہے باپ اسی وقت کھڑا ہو گیا بولا بیٹا تم نے میری آنکھ کھول دی آنکھ کھول دی سری پانچ آدمی سے نکاح کر کے بہو لاؤں گا میں نوجوانوں سے عرض کروں گا تیری قیمت دو لاکھ روپیہ نہیں ہے جس کی قیمت مدینہ کے بازار میں لگ گئی ہو اس کی قیمت دو لاکھ روپیہ ایک موٹر سائکل نہیں ہے نہیں ہے ہم آپ سے بنتی کر کے کہیں گے اگر کلمہ پڑھنے والی ماں کا دودھ پیئے ہونا تو کلمہ پڑھنے والی اس بچی کے ماں کے دودھ کا خیال رکھنا ورنک قیامت کے دن میں تم نوجوانوں کا دامن تھاموں گا میرے اللہ میں نے تیرے محبوب کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے کنیز کی چادر کا حوالہ دیا تھا میں نے دعائی دے کر کے تیرے محبوب کے نام کے نعرے لگانے والوں سے میں نے بھیک مانگی تھی آنے والا دس سال کے بعد وہ کالا دن سامنے کڑائے بند کرو ٹیبل کرسی سجاوٹ گاجہ آرکشتہ باجہ بند کرو بند کرو مسجدوں میں نکاح کر لو زمانے کو بتا دو میری بیٹیوں کی عظمت پر انگلی اٹھانے والوں حکومتوں کے پالے ہوئے گنڈوں فاطمہ تزارہ کے کنیزوں کی آبرو بچانے کے لیے حسین کے خلابوں کی فاؤ جبی زندہ ہے بچائے گی پانچ نوجوان ہیں جو کھڑا ہو کر اعلان کر دے ہیں کہ میں بغیر کسی ڈیمانڈ یا بغیر کسی لالچ یا بغیر کسی نگدی کے میں نکاح کروں گا کوئی پانچ نوجوان ہیں یہ چار کھڑے کھڑا ہو جائے ادھر گھوم یوٹیوبر ان کے چہرے آم کرو سامنے آو ٹھیک کرتے ہو آپ بھی بیٹھو اے بیٹھو اتنے بڑے مجمع میں میں جانتا ہوں کہ یہ میرے تاجو شریعہ کے مورید ہیں بقیہ بکنے والے جانور ہیں ماف کرنا جانوروں کو قصائی بھی خرید کے لے جاتا ہے تو قیمت دیتا ہے اگر تم نے دو چار لاکھ روپیوں پر بیٹا بیچ دیا نا تو محشر کے دن کیا جواب دوگے آج تائے کر لینا آج تائے کر لینا حضرت خالدی نہ رہتی ہوں وہ بلیاوی روز دو چار جلسوں کو مہینے کے ایک ایک ہفتے کا جلسہ کینسل کر رہے ہیں کیوں صرف اس لیے کیا وقت صرف تقریروں کا نہیں ہے وقت اپنی نسلوں کی تصویر بنانے کا ہے اگر یہ تصویر بنا لیا نا جب معلوم ہے کہ کرونا میں میرے عالموں کے کتنے برے دن بیتے ہیں اور معاف کرنا یہ کلوہ سچے حلق میں جب تک سان سے بولوں گا بولوں گا غوث آزم کی اگیا رہوی کا لنگر بٹے بٹے میں مخالف نہیں ہوں خوب بٹے لیکن مسجد کا امام بھوکا ہو اور گاؤں میں لنگر بٹے یہ لنگر میرے غوث آزم کو قبول نہیں ہے میرے مسجد کا امام اور اس کا بیٹا غربت میں دن بیتاوے اور غریب نواز کی چادر پچاس ہزار کی چڑھے یہ میرے خاجہ کو قبول نہیں ہے یہ میرے خاجہ کو قبول نہیں ہے اس لئے میں بنتی کر کے کہوں گا آپ سے آگرہ کر کے کہوں گا مت تین ٹائم کھاؤ دو ٹائم کھاؤ مت چھگ لباس پہنو موٹیا مارکین پہنو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑیاں پلنگ پہ سو آج سے تیس سال بیس سال پہلے کھیندڑا پر باپ دادا سوئے ہیں کوئی شرم کی بات پوال پہ سو کے زندگی بیتا لیں گے رہے ہیں قبر میں گدہ نہیں مٹی ملے گی مٹی ایمان مضبوط کر مٹی پر سونے کی تمنہ رکھنے والوں وہ مٹی بھی میرے لئے سرما کی آنکھوں میں سرما ہے اس لئے کہ ایمان والوں کی اسی قبر میں مصطفیٰ کی آمد ہوگی اللہ ہوا بس وہی ایک آسرہ ہے جسے پال کے جیے جا رہا ہوں اور ہر وقت یہی دعا کرو کہ یا اللہ اپنے محبوب کی ایسی محبت میرے دل میں ڈال دے ایسی محبت ڈال دے کہ قبر میں چہرے سرکار دیکھ کر میں بول پڑھوں فرشتوں ذرا جی بھر کے دیکھ لینے دو بندے کے جن پر میں نے لاکھوں سلام پڑھا تھا اب تو وہ نور مجسم سامنے کڑھو سلام پڑھ لینے دو جلوے جانا پڑھ میرے عزیز یہ نعمت سب کو نہیں ملتی اور یہی اسی نعمت کے لیے تو ہم زندہ ہیں اور میں تو کہتا ہوں میرے اللہ جب تک یہ دل تیرے حبیب کی محبت میں رہے تب تک دھڑکے جس وقت یہ دل تیرے حبیب سے دور ہو اے اللہ دور ہونے سے پہلے اس کی دھڑکنیں بند کر دے وہ دل نہیں چاہیے جس دل میں تیرا حبیب نہ ہو وہ جسم نہیں چاہیے جس میں تیرا محبوب نہ ہو واقعہ نہیں چاہیے جن آنکھوں میں گمبت خزرانہ ہو ہمیں معاق دے جن آنکھوں میں تیرا ہی تیرا کر کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو جب نبی کی نالے پاک کی عظمت تھے جس دل میں نبی ہو اس دل کی عظمت کاندازہ کون کر سکتا تب میرے تاجو شریعہ وجد میں آتے اور وجد میں آتے تب میرے تاجو شریعہ عشقی کی چادر خسکا کر کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام جہاں بانی آتا کر دیں بھری جنت زور سے زور سے زور سے چاروں طرف سے چاروں طرف بھری جنت مولانا حضرت حضرت ایک جملے پر توجہ چھو بھری جنت حبا کر دیں آتا نہیں کہا آتا نہیں کہا حبا کہا مجھ سوچتے رہا میرے تاجو شریعہ کب بولوگے بول دو اوپر سے لے نیچے تک ہاتھ اڑا کے زور سے زور سے میرے آقا نعمت میرے تاجو شریعہ عطا کیوں نہیں کہا توجہ چاہوں اہل علم کی مولانا بولوگے ہبا کیوں کہا آتا کیوں نہیں ہبا کیوں تمہارے حضرت فرمائیں گے بلیابی آتا میں واپسی بھی ہوتی آتا میں یہ میں نے توپی آتا کی تھی اب واپس کرو اب لیکن ہبا میں واپسی نہیں توجہ چاہوں ہبا میں ہبا میں واپسی نہیں اس لئے ماف کرنا ازہری بہت ہوئے ازہری لیکن مہمان کعبہ صرف میرا ازہری ہوا ازہری بہت ہوئے لیکن فخر ازہر صرف ایک ہی ہوا اور یہ نعمت میرے مدینے کی سرکار سے ملی ہے تب میرے تاج شریعہ فرماتے یا رسول اللہ جہاں بانی آتا کر دیں بھری جنت توجہ توجہ بھری جنت خبا کر جہاں بانی آتا کر آئے 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 آرے بولی آر ایک نکتہ اور آگیا زور سے زور جہاں 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 کی بات آئی جہاں جہاں کی بات آئی وہاں آتا ہے جہاں جہاں کی بات آئی وہاں آتا ہے اور جہاں جنت کی بات آئی وہاں ہے باہے تب بلیابی کہتا ہے مسلکِ علیہ حضرات کوئی نیا فرقہ نہیں کوئی نیا عقیدہ نہیں کوئی نیا مسلک نہیں بلکہ بلیابی تو کھنٹھوک کے کہتا ہے عقیدہ ہے عقیدہ ہے ابو بکر کا نظریہ ہے فاروقِ عاظم کا سوچ ہے عثمانِ غنی کی مسلک ہے مولا علی کا اور پھیل آیا ہے بریلی کے احمد رضا نے بس آخری بات یہ میری ماں بہنیں آئی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اہلِ سنت کا ایک ایسا بھی گاؤں ملا بنگال میں جہاں کی بیٹیاں اور مائیں بہنے بھی کہیں سے کوئی ایک آواز نہیں ہے حضرت لمونہ نہیں عبرت بھی اور اس میں بھی کوئی دور آنے ہی کہ مردوں سے زیادہ آگے بڑھ کر میں نے خود دیکھا میری ماں بہن بیٹیوں نے مسجد کی تعمیر میں آگے بڑھ کے حصہ لیا جبکہ میری ماں بہنیں بیچاری بیچاری ہے یعنی مرد کمائے گا تو چٹی پر چوراہے پر سو روپیے کا رسگلہ اور چائے سموسہ لیکن یہ نہیں سوچے گا کہ چلو ماں کیلئے بھی لے چلے دو سموسہ بول سہی ہے کہ غلط زہر سے بولنا ہے زہر سے بول چلو بیوی اور بیٹی کے لیے بھی دو پیس مٹھا لے لیں مٹھائی ہوتا ہے کیا کتنے بڑے آپ انصاف کرنے والے ہو اکیلے کھا کر چلے آئے نہ بیوی یاد رہی نہ ماں یاد رہی نہ بیٹی یاد رہی نہ بھائی یاد رہی اور خونٹا گاڑتا ہے آنگن میں آ کر ایمانداری کا بولا سہی ہے کہ غلط لیکن سوچ تو تُو جرہ تُو گیا ہے باہر ماں روٹی بنا کے کھانا بنا کے انتظار کر رہی بیٹا آوے تب کھائیں گے بول سہی ہے کہ غلط زہر سے بولنا ہے بہان انتظار کرتی ہے بھائی آوے تب کھائیں بیٹی بھی انتظار کرتی ہے ابو آئیں گے تو کھائیں گے لیکن آپ کتنے بڑے ایماندار ہو اکیلے کھا لیا اور جو تھوڑا بہت خرچ کے لیے گھر میں دیا اسی میں سے کارٹ پیٹ کے رکھے رہی اور جب بھاری آئی اللہ کے گھر کے لیے تو تُو سے پہلے نکال کے دے دیا بولو سہی ہے کہ غلط زہر سے بولو زہر سے بولو تو میں تو چندہ مانگنے ہم کو آتا نہیں اور میں مانگتا بھی نہیں میں پٹنا میں بدنا ماتنی ہوں پانچ ہزار اوپیے سے کم کے کسی رسید پر میں دستخط ہی نہیں کرتا ہوں اسکارپیوں سے چندہ مانگنے جاتا ہوں ایک صاحب نے حضرت مجھ سے کہا کہ آپ اسکارپیوں سے چندہ مانگنے ہوں میں نے کہا آج ہوں چندہ مانگنے ہوں اور بھیگ مانگنے تھوڑی آئے تیرے کو دینا دے نہیں دینا مد میں جانتا ہوں کہ تُو اپنی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتا میرے نبی کے مہمانوں کی روٹی کا تُو انتظام کرے گا چل میں یہ چاہتا ہوں کہ پورا مجمع مل کر کے ایک پیلر رسول پاک کی بیٹی سیدہ فاطمت زہرہ کے نام پر ایک پیلر اور اس ایک پیلر کی کوئی اکیلے نہیں سارا مجمع مل کر کے ایک پیلر اس پہ چاہے جتے پیسے آ جائے اس لئے میں اپنی طرف سے آقا کرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہزادی حسنین کی امی حسنین کی امی شہزادی مصطفی خاتون جنت سیدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے نام پر ایک پیلر مصطف کی تاکہ میں بھی شریک ہو جائے میں اپنی طرف سے پانسو روپیے اپنے والدین کی طرف سے ملاتا ہوں کوئی اللہ کا بندہ ہے جو اس میں پانسو اور ملا دے آجا رسول اللہ کی بیٹی ابھی ہم کو نگت دو میں نے رسول پاک کی بیٹی کے نام پر ایک پیلر تاکہ یہ